ایم ایم کیو افیشل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائی کا کی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اور سیاسی شخصیات بھی اپنی اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہیں اور جن لوگوں نے مسجد آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے میں محنت اور کوشش کی ہے ان کی اس محنت پر اور کوشش پر اور لگن پر ان کو مبارک بات دے رہے ہیں مبارک بات دینے والوں میں عالم اسلام کی عظیم شخصیت القدس اور فلسطین کے مفتی شیخ محمد حسین نے مسجد اقصہ سے آیا صوفیہ مسجد میں عبادت کی بحالی پر مبارک بات دی ہے شیخ حسین نے قبلہ اول مسجد اقصہ کے سہن میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ آیا صوفیہ فتح اسطنبول کی علامت ہے انیس سو چوتیس تک مسجد کے طور پر استعمال کیے جانے والے اس اللہ کے گھر کو اس معبد کو میوزیم کا درجہ دیا جانا ایک غلطی تھا کیونکہ یہ فاتح سلطان محمد کا اوقاف تھا آج سے اسے دوبارہ مسجد کا درجہ دیا جانا ایک درست فیصلہ ہے ہم یہاں یعنی اللہ کے گھر مسجد اقصہ سے دعا گو ہیں کہ یہ مسجد کبیر تمام تر مسلم امہ کے لیے خیر و عافیت کا وسیلہ ثابت ہو اللہ کریم تمام تر مساجد اور آیا صوفیہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین شیخ حسین نے صدر رجب طیب اردوغان کے آیا صوفیہ کے مسجد اقصہ کی آزادی کی کنجی ہونے پر مبنی بیان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہماری دعا ہے کہ رب العزت ہماری اس خواہش کو پوری فرمائے اس مسجد کی آزادی نہ صرف ترکی بلکہ پوری مسلم امہ کی ذمہ داری ہے ہم سبھی بھی دعا گو ہیں کہ یا اللہ جیسے آپ نے آیا صوفیہ کو مسلمانوں کے حوالے کیا ہے اسی طرح یا اللہ مسجد اقصہ کو جامع قرطبہ کو اور بابری مسجد کو پھر مسلم امہ کے حوالے فرما دے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ